اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ کلی شیئر رقید ہے کل میں نے ارز کیا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھوانی کا حضرت جوغیریہ رضی اللہ عنہ سے کیا اور یہ جو نکاح کی ترتیب میں ارز کر رہا ہوں اس میں آپ دیکھیں سوائے دو تین نکاحوں کے بقیہ جتنے بھی نکاح ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچپن سال کی عمر سے جب آپ تجابت فرما گئے پھر آپ نے کیے ہیں اور بیواؤں سے نکاح کیے ہیں طلاق یافتہ عورتوں سے نکاح کیے ہیں اور عمر رسیدہ عورتوں سے بھی آپ نے نکاح فرمائے ہیں جس طرح کے پیچھے ایک واقعہ بھی گزر چکے ہیں کہ ایک زوجہ مخترمہ نے ارز کیا کہ اللہ کی رسول میری عمر زیادہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں میری عمر تم سے بھی زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آٹھویں نکاح کے حوالے سے میں نے ارز کیا تھا کہ ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنی مستلق اس کا جو سردار تھا حارس بن زرار یہ حضرت جوویلیہ رضی اللہ عنہ اس سردار کی بیٹی تھی اور یہ قید ہو کر آئی تھی ان کے پہلے خامن کا نام مسافح بن صفوان ہے اور وہ غزبہ مریسیع ایک جنگ ہوئی ہے اس میں وہ مارا گیا اور پھر بعد میں غزبہ بنی مستلق میں یہ قید ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آئیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے حصے میں آئیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے کہا چونکہ سردار کی بیٹی تھی تو انہوں نے کہا مجھ سے اتنا مال لے لو اور مجھے آزاد کر دو تو ان صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے بہت اچھا تو ان کے پاس مطلوبہ مال نہیں تھا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور انہوں نے جا کر ارز کیا کہ اللہ کے رسول میں اس طرح آزاد ہونا چاہتی ہوں تو آپ میری مدد فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں تمہاری مدد بھی کروں تمہیں آزاد بھی کروں اور تمہیں سے نکاح کر لوں کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو تو حضرت جوہریہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس پر راضی ہوں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کروایا اور آزاد کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا اور نکاح کے وقت ان کی عمر مبارک بیس سال تھی لیکن یہ ان کا پہلا نکاح نہیں تھا ذہن میں رہے کہ یہ پہلے سے بیوہ تھی اور ان کے خامن ایک جنگ میں مارے جا چکے تھے اور کل میں نے یہ بھی ارز کیا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اشراق کے وقت تشریف لائے تو حضرت جوہریہ رضی اللہ عنہ مسلے پر تشریف فرما تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبادت میں مشغول ہیں آپ واپس تشریف لے گئے پھر زہر کے وقت آپ تشریف لائے تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہ ابھی تک مسلے پر بیٹھی ہوئی ہیں اشراق سے لے کر زہر تک کتنا وقت ہوتے ہیں ایک خاتون کا ایک جگہ پر جم کر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا یہ بڑا معنی رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس وقت سے ابھی تک بیٹھی ہوئی ہو تو انہوں نے ارز کیا کہ جی اللہ کی رسول میں اس وقت سے بیٹھ کر عبادت کر رہی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں چار کلمات بتاتا ہوں وہ پڑھا کرو انہوں نے ارز کیا اللہ کی رسول ارشاد فرمائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد قدی باتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر ان کلمات کو پڑھو گی تو صبح سے لے کر اب تک تم نے جو عبادت کی ہے تسبیحات پڑھی ہیں یہ چار کلمات ان سب سے بڑے ہوئے ہیں اور ان سب سے زیادہ وزنی ہیں چنانچہ ازواج متحرات کے ذریعے سے یہ چیزیں ہم امت تک پہنچی ہیں آج بھی امت کا گناہگار سے گناہگار انسان سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد قدی باتی یہ پڑھے گا زمین و آسمان کے خلا کے برابر اللہ جل شانہو اسے نکیاں عطا فرمائیں گے حضرت جوہریہ رضی اللہ عنہ 65 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور سن پچاس ہجری میں مروان بن حکم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا اور جنت البقی میں یہ مدفون ہوئی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آٹھوانی کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم